بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چودہ اپریل اور پاکستان میں اتوار کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا ایران کا اسرائیل پر حملہ جی ہاں ابھی تک آپ کو یہ تو پتہ چلی چکا ہوگا کہ پچھلی رات ایران نے اسرائیل پر مزائلوں سے اور ڈرونز کے ساتھ ایک بڑا حملہ کر دیا ہے اس سلسلے میں ہم نے ایک تفصیلی وی لاغ آج صبح آپ کے سامنے رکھا جس میں اس کا بیک گرونڈ بھی ہوتا آیا کہ شام کے شہر دمشق میں اسرائیل نے ایرانی سفارت کانے پر حملہ کر کے ٹوٹل تیرہ لوگوں کی جان لی تھی جس میں چھے لوگ ایرانی تھے اور سات لوگ شامی تھے اور اس میں دو ایران کے جنرلز بھی تھے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور اسرائیل پر حملہ کریں گے امریکہ سمیت تمام ملکوں نے انہیں وارننگ دی تھی کہ آپ ایسا نہ کیجئے اگر آپ نے کیا تو اس کے نتائج برے ہوں گے اور ایران ایران نے اس کے باوجود پچھلی رات ایک بہت بڑا حملہ کیا اگر آپ نے اس پوری سچویشن کو سمجھنا ہے مین اسرائیل اور اس کے اردگرد کون کون سے ممالک میں سے یہ حملہ ہوا مین ایران نے اکیلے حملہ نہیں کیا ایران نے چار پانچ اور ملکوں میں سے یہ مزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے جس سے پوری دنیا شوقت ہے کہ ایران کی اتنی برپور پریزنس اسرائیل کے اردگرد موجود ہے تو ایک تو ایران نے شوق کیا اپنی کیپیبیل سے نہیں کہہ رہا ان کی جو سٹریجک کیپیبیلٹی ہے جو ان کا ایران کے اردگرد نیٹورک موجود ہے اس سے اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو مورننگ وی لاغ جو میں نے کیا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اوپر اس کو ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ایرانی جو فورسز ہیں مین ریولیشنری گارڈز ہوں ان کی ریگولر آرمی ہو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن دی ہے ایران میں کس طریقے سے بیس لاک کی ایک انہوں نے الہیدہ سے ریز دیکھئے گا آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی لیکن ابھی میں صبح سے لے کے ابھی تک جو فیکٹس اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ایک بہت بڑی کنفیوشن ہے لوگوں کے دماغ میں کہ ایران نے اپنے ابجیکٹیوز حاصل کیے ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے کچھ کومنٹس بھی دیکھیں میڈیا میں تجزیہ بھی دیکھیں کہ ایران کوئی بڑا حدف نہیں لے سکا اپنا حاصل نہیں کر سکا ابجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکا تو اس پر آپ کو انیلیس دوں گا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پہلی چیز تو جو فیکٹس ہیں صبح سے لے کے ابھی تک کے فیکٹس یہ ہیں جو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں کہ ایک تو اسرائیل نے یہ ایسیپٹ کر لیا ہے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ تین سو پچاس مزائل فائر ہوئے ہیں ہمارے اوپر یہ اسرائیل کا نمبر ہے ایران تو پانچ سو سے زیادہ کہہ رہا ہے لیکن اسرائیل کا نمبر ہے کہ تین سو پچاس ہوئے ہیں اور اسرائیل نے یہ بھی مانا ہے کہ یہ چار ملکوں میں سے ہوئے ہیں جی ہاں ویسے خبریں ہیں کہ پ لبنان سے ایران سے یہ اسرائیل کہہ رہا ہے لیکن ساتھ کچھ ریپورٹس ہیں کہ اراک سے بھی ہوئے تو اب ایک تو ایران کا جو نیٹورک ہے اسرائیل کے ارگرد وہ دیکھ لیجئے کتنا تگڑا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے بارڈر سے حملہ اپنی زمین سے حملہ کیا اور سولہ سو کلومیٹر دور ہے اسرائیل اور ایران تقریباً بلکہ انہوں نے اسرائیل کے ہمسائیہ ملکوں میں سے جو بالکل امیجیٹ ہمسائی ہیں وہاں سے بھی تمام چیزیں مزائل ڈر ہر چیز دا گئی ہے تو امریکہ سمیت پوری دنیا اس یہ جو کیپیبلیٹی اور سٹرانگ پریزنس ہے ایران کی اس سے پریشان ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں جو اسرائیلی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ایک ناقابل تسخیر ہونے کا ایمج تھا اسرائیل کا کہ اسرائیل کی اوپر حملہ نہیں ہو سکتا سپیشلی وہ کہتے ہیں کہ انیس سو تہتر کے بعد ایسے حالات گریجولی ہم نے پیدا کر لیے کہ کبھی یہ خطرہ نہیں ر کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اسرائیل کی اوپر اتنا برپور حملہ کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی راکٹ شاکٹ فائر کیے جاتے ہیں لیکن وہ اسرائیل کے سرحدی علاقوں تک ہوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ بیلسٹک مزائلز نہیں ہوتے وہ اس طرح کے جو سپر وارفیر ہیں وہ نہیں ہوتے وہ بیسک راکٹ شاکٹ ہوتے ہیں اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں ہوتے ہیں اور انہیں بڑے آرام سے ان کا جو آئرن ڈوم ہے جو انٹائی مزائل پروگرام ہے یا مزائل کنٹرول پروگرام ہے جو ان کا جو باہر سے آنے والے مزائلز کو انٹرسپٹ کرتا ہے وہ بڑے آرام سے انہیں ٹیکل کر لیتا ہے لیکن یہ پہلا بڑا جامع حملہ ہے جس سے جو اسرائیلی دفاعی تجزیہ نگاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایمج تھا امپریگنیٹ کا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ایران نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اب فیر کریٹ ہو گیا ہے پوری دنیا میں بھی اور سپیشلی اسرائیل کے اندر اسرائی اسرائیل کے انسٹیوشنز کے اندر کہ ایران کی اتنی بڑی کیپیویلٹی ہمارے اردگد موجود ہے کہ وہ ہمارے پاس سے بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نیتن یاہو کی سٹوپڈ پالیسیز کی وجہ سے یہ سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے کہ جو ہمارا ایک ایمج تھا کہ ہم جیسے کلا جو ناقابل تسخیر ہوتا ہے امپریگنیٹ وہ جو کنٹری ہے اسرائیل کا جو دفاع ہے وہ شیٹر ہو گیا تباہ ہو گیا ہمارا ایمج تو پ ایران وہاں پر کوئی بیلڈنگز یا لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے پھر وہ ایک بقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ایران کی ایک بیلڈنگ کو تباہ کیا گیا اس سے چھے لوگوں کی جان لی گئی میرا خیال ان کے بدلے تو انہوں نے بیری جہاز میں جو اسرائیلی پکڑے ہیں وہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جیل میں رکھیں گے یا ان کے ساتھ کوئی وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک بیری جہاز سے انہوں نے کچھ اسرائیلی اور ان کا سامان قبضے میں لیا ہے تو وہ تو وہ میرا پر ان کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ وہ اسرائیل کو یہ بتائیں باور کروائیں کہ ان کی پریزنس کتنی ہیں وہ کتنا سٹرونگلی اسرائیل کے اردگیت موجود ہیں کس کس ملک میں موجود ہیں اور وہ کتنی شاٹس ٹائم کے اندر کتنا بھرپور حملہ کر سکتے ہیں ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ایران کا تقریباً ساٹھ ملین ڈالر اس پورے حملے کے اوپر خرچ ہوا ہے تمام جو بلسٹک مزائلز ہیں دوسرے مزائل ہیں ان کے اوپر لیکن جو آگے سے امریکہ کا اور اسرائ اسرائیل کا ہے وہ ون پوائنٹ ون بلین ڈالر خرچ ہوا ہے ان مزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے اس میں کچھ مزائل جو ہیں وہ جارڈن میں بھی اردن کے اندر بھی روکے گئے ہیں کہ اردن نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے وہ مزائل تمام انہوں نے وہاں انٹرسپٹ کر کے ان کو دیا ہے تو یہ تین سو پچاس مزائل جو آ رہے تھے یہ کچھ ایران کے اوپر انٹرسپٹ ہوئے ہیں کچھ اردن کے اوپر انٹرسپٹ ہوئے ہیں لیکن ٹوٹل کے اوپر خرچہ ایک اندازہ ہی لگایا جا رہا ہے ابھی کہ ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر ہے اور دوسری طرف صرف ساٹھ ملین ڈالر ہیں ایک تو یہ ہے پھر دوسرا ایران نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے جہاز اڑ کے جنگی جہاز اڑ کے ایف تھرٹی فائیو جو موڈرن آئر کرافٹ ہے اس نے اڑ کے جو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا وہ دو ان کے خیال میں بیسز تھے ان دونوں کو ففٹی ففٹی پرسنٹ انہوں نے ڈیمیج کیا یہ ایران کا جو ہے وہ ان کا کلیم ہے اسرائیل کہتا ہے کہ بالکل وہاں آ کر مزائل ہٹ ہوئے ہیں نقصان بھی ہوا ہے لیکن ففٹی پرسنٹ نہیں ہوا تو ایران جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں ایک تو ناقابل تسخیر کا جو ایک ایمج تھا اسرائیل کا وہ شیٹر کر دیا اسرائیل کی عوام آج کے بعد سے اس کانفیڈنس کے ساتھ نہیں رہے گی کہ وہ ان کا ملک جو ہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو مرضی کرے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا پھر ایران نے برپور طریقے سے اپنا مسئل دکھایا کہ کس طریقے سے اسرائیل کے اردگرد ایک طرف تو سمندر ہے باقی تینوں طرف جو ہے وہ کتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے اور اگر اسرائیل دوبارہ ان پر حملہ کرے گا تو وہ کس طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہوا میں مزائل جو ہے وہ ہو گئے تو ایران کے پاس میرے خیال میں یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس سے بھی سپیریر ٹائپ کے مزائل ان کے پاس ہیں یہ انہوں نے مزائل چلائے اور گھنٹوں پہلے بتا دیا کہ ہم یہ مزائل بھیج رہے ہیں تاکہ انٹرسیپٹ کر لیے جائیں بقاعدہ تیاری کے ساتھ یہ انٹرسیپٹ کر لیں اور محدود نقصان ہو کوئی لا متنہی نقصان اس سے نہ ہو یہ ایران کا اوبجیکٹیو ہی یہ تھا یہی وہ کرنا چاہتے تھے اور یہی انہوں نے کر دیا اب آپ ایران سے تو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک کو پورے کا پورا تباہ کر دے خود ہم جو ہیں وہ وزیر دفاع جو ہے ہندوستانی اس نے کہا کہ پاکستان میں ہم نے بیس بندے گھس کر مارے ہیں اس پر تو ہم نے ابھی تک بیان جاری نہیں کیا اور دوسروں سے مین انتقرہ بیان جاری نہیں کیا جو ہمارا دپارٹمنٹ تھا وزارت خارجہ کا اس نے تو کر دیا ایک ہلکا پھلکا اینیویز اب آگے چلتے ہیں ایک تو ایران نے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کے خیال میں ہیں کہ اس سے اوبجیکٹیو اچیف نہیں کیا تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے بہت بڑے اوبجیکٹیو ایران نے اچیف کی ہیں اور ایران نے میرا خیال جو سوچا ہوگا اس سے زیادہ بڑے اوبجیکٹیو اچیف کی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس کی ریمیفکیشنز دیکھیں گے ایون امریکہ نے ان کو کہا ہے اسرائیل کو کہ باز رہیں مزید جنگ نہ شروع کریں اکام مددہ نے انہیں کہا ہے اور ایران جو ہے اس نے حملہ بھی واپس کر لیا اور یو این کے چارٹر کے اندر بھی وہ سرخرو ہے اور اس کو سپورٹ بھی موجود ہے اس کے جو الائیڈ کنٹریز ہیں جو بھی اسرائیل کے اردگرد بھی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ باجی مریم نواز نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں ائر ایمبولنس شروع کرنے جا رہی ہوں اور اس ائر ایمبولنس کے بارے میں اب ٹویٹ بھی کر دیا گیا ہے باجی مریم کی طرف سے بھی اور ان کی اسسسٹنٹ عزمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے بھی کہ یہ دیکھیں ریکارڈ ٹائم پہ ہم نے ائر ایمبولنس جو ہے وہ پنجاب والوں کو دے دیا باجی کوئی کام کریں اور اس میں دو نمبری نہ ہو باجی کوئی کام کریں اس میں نالائکی نہ ہو باجی کوئی کام کریں اس میں کیلبری فونٹ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کہ کوئی اور ریسرچ کرتا تحقیق کرتا آب اویس حمید ایکسپریس نیوز کے ایک بڑے باکمال ریپورٹر ہیں انہوں نے کمالی کر دیا انہوں نے پوری سٹوری جو ہے وہ باجی مریم کی یہ جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی کریش کر دیا انہوں نے انہوں نے کچھ سوالات کیے کیونکہ انہوں نے تصویریں جو ہے وہ شائع کی کہ یہ ائر ایمبولنس ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ایدی والوں کا جہاز ہے آپ نے یہ جہاز خریدا نہیں ہے آپ کی ملکیت نہیں نہ ہی کمرشل یا کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ ایدی کی ایمبولنس ہے جو پہلے سے موجود ہے اور اس کے اوپر پینٹ کر کے آپ نے اپنا پہلے سے نام لوگوں لکھے میرے جس کمپنی کو انہوں نے ایک تجربہ ہے یہ ایسی کوئی نئی سی کمپنی ہے بالکل ہی اور ان کی کوئی ایسٹس نہیں اس طرح کے لمبے چوڑے ان کے مطابق اور کمپنی کے پاس ایمبولنس کے لیے صرف ایک سنگل انجن ائرکرافٹ ہے ایک سنگل انجن ائرکرافٹ ہے اور وہ بھی رات کے وقت فلائی نہیں کر سکتا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ائرکرافٹ اصل میں ایدی جو فانڈیشن ہے ان کا ائرکرافٹ ہے اور جس کا لائسنس بھی اب ایکسپائر ہو چکا مین اس ائرکرافٹ کا لائسنس بھی ایکسپائر ہو چکا اور یہ ایدی فانڈیشن کا ائرکرافٹ ہے جو کسی اور ایک ایدی کے علاوہ اور باقی ایکٹیوٹیز میں استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا صرف مونوگرام چینج کیا مین پورا پینٹ نہیں جہاز کو کیا یہ باجی نے صرف وہ مونوگرام چینج کیا اور یہ تمام باتیں اب ایس حمید بتاتے ہیں کہ انہوں نے متعلقہ جو وان وان ٹو ٹو ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ تمام باتیں بھی بتا دی ہیں یہ تمام سوالات بھی ان کو بیجے تمام ریزرویشنز بھی بیجیں اس کے باوجود اتنی جلدی آئی ہوئی تھی فراڈ کرنے کی کہ انہوں نے پھر بھی ٹینڈر دے دیا اور ان کے مطابق یہ جو جہاز دکھایا جا رہا ہے یہ ایدی فانڈیشن کا اور صرف اس پر لوگو چینج کیا گیا کوئی ہمارے لیے انوکی بات نہیں ہے کہ باجی کوئی کام کریں اور اس میں دو نمبری نہ ہو یہ کوئی میرا مطلب اچھمبے کی بات نہیں ہاں اگر نہ ہوتا دو نمبر کام تو پھر ضرور ہم سوچتے کہ بھئی یہ سورج کدھر سے تلو ہو گیا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں مہنگائی کی کیونکہ اس کی اوپر کو خاص بات نہیں ہوتی ہم آپ کو چارٹ دکھا رہے ہیں سکرین پہ غور سے دیکھئے یہ جو کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے یہ آپ دیکھئے جو دوزار دوزار اکیس اور بائیس جب منصور علی خان صاحب سے لے کے تمام لوگ دن رات روتے تھے بین کرتے تھے بس اپنے کپڑے بھاڑ کے سڑک پہ نہیں آتے تھے باقی سب کچھ کرتے تھے یہ دن رات آسمہ شرازی صاحبہ اتوار بزار جا کے پوچھتی تھی آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ ساری ان کی کاروائیاں اور کرتوتیں ہمارے دوستوں کی اس ٹائم دس اشاریہ سات سات جو شرح تھی سی پی آئے کی اور اب پرسنٹیج میں دیکھ لیجئے تو دوزار بائیس دوزار تیس میں ستائیس اشاریہ چھبیس جی آپ دیکھ لیجئے دس اشاریہ سات سات سے ستائیس اشاریہ دو چھے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ گروت ڈبل نہیں ڈبل سے بھی زیادہ کی ہے انہوں نے مہنگائی میں اور اب دوزار تیس دوزار چوبیس میں یہ ستائیس اشاریہ سفر چھے تو آپ خود سوچ لیجئے آج کسی کو انہیں بتانا پڑے گا کہ آج ٹماتر پانچ سو روپے کلو ہیں اور ساڑھے تین سو روپے کلو پیاز ہیں اور ان کا اپنا وزیر دفاع بتاتا ہے کہ چھے سو روپے لیٹر جو ہے وہ تیل ہے اور وہ بتاتا ہے یہ وزیر دفاع بتا رہا ہے جی ہاں جس نے ہندوستانی وزیر دفاع کا جواب دینا تھا آپ ایران کو تو کہتے ہیں نا اپجیکٹیو اچیو نہیں کیے ایران نے تو بھئی اس کو پوری دنیا نے کہا کہ نہیں کرنا اس نے پھر بھی کر کے دکھایا امریکہ نے کہا نہیں کرنا آپ کے لیے نتائج بورے ہوں گے انہوں نے سب کی دھمکیاں سائٹ پہ رکھیں اور ریٹیلیٹ کر کے یہ بتایا کہ اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم برپور آپ کو واپس چھیڑیں گے انہوں نے تو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کیا ہے تگڑا کیا ہے ہماری طرف ہمارا وزیر دفاع بتا ہے ایک پکوڑا تیرہ گرام کا ہوتا آپ کو لگے گا یہ میں مزاق کر رہا ہوں نہیں یہ ان کا ٹویٹ ہے ایک پکوڑا تیرہ گرام کا ہوتا ہے وہ تین گرام تیل پیتا ہے اور اس حساب سے دس ملین ڈالر کا تیل جو ہے وہ پکوڑے پی جائیں گے کیونکہ اگر پانچ کروڑ پاکستانی ایک ایک پکوڑا کھائیں گے تو دس ملین ڈالر مطلب تین ارب روپے کا جو تیل ہے وہ پکوڑے پی جائیں گے تو مامے خان یہ مامے خان کو برا لفظ نہیں ہے پنجابی میں یہ مامے خان یہ جو پچ پانچ سو روپے فی جو پانچ سو روپے فی کلو جو ٹماٹر ہیں ساڑھے تین سو روپے پر جو پیاز ہیں وہ کون ڈالے گا یا مطلب دوسری چیزیں اس پہ آپ نے بیسن بھی ڈالنا ہے وہ بھی اس ٹائم ظاہر ہے تین سو روپے کے قریب دھائی سو تین سو روپے کے قریب کلو ہے وہ کون ڈالے گا تو مہنگائی نے لوگوں کی جان عذاب کر دی ہے لیکن باجی ہیں کہ وہ ان کو برینڈز اور ان کی جو اسسٹنٹ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ آٹھ سو والا جوڑا پہنتی ہیں دو چیزیں صرف موں پر لگاتی ہیں اور یہ ایدی کے جہاز کو وہ پینٹ کر کے کلوی فانٹ کے تھو جالی طریقے سے انہوں نے ایمبولنس بنا دیا ہے تو یہ باجی کے کارنا میں اور باجی انہی میں خوش رہنا چاہتی انہیں کوئی اور پرواہ نہیں ہے اچھا جی جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ رکھیں گے کہ آہ حمد میر صاحب نے ایک تججیہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گھنڈاپور کو بلایا گیا انہیں کھانا کھلایا گیا کوشش کی گئی کہ ان کے تروں جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لی جائے عمران خان کے ساتھ جب عمران خان نے انکار کر دیا تو اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہم نے تو ڈیل کرنی نہیں تو پھر آپ نے انہوں نے کہا ٹرائے کیوں کی تھی آپ نے کیا علی امین گھنڈاپور صاحب یا ان کی کیبنٹ کے اوپر یہ حمد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ان پر نو مئی کے مقدمات نہیں تھے تو ایک طرف تو آپ بلا کے کھانے کھلا رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں نو مئی کے مقدمات ہیں بہت ظلم کیا ہوا ہے اور تیسری طرف اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیل نہیں کرنی اصل میں عمران خان نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ کو حظیمت ہوئی ہے اس لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیل نہیں کرنی اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ وزیر خارجہ کا سی سی آئی میں ہونا جو ایک انہوں نے بہت بڑا سوال اٹھایا ہے شاید خاکانہ باسی نے کہ جو سی سی آئی کی کمیٹی ہے اس کے اندر وزیر خزانہ کا وہ اختیار ہوتا ہے اسی نے چلانا ہے اور اگر اس کے اندر وزیر دفاع ہوگا تو وزیر خزانہ کا فیلیر یا اس کا فیل ہونا تو لکھا گیا دیوار کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس آگڈار کا کیا کام ہے وہ کیوں وزیر خزانہ کو فیل کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ فوج کے کہنے پر انہیں وزیر خزانہ نہ رکھتے اب آپ نے رکھ لیا ہے تو پھر آپ ان کو فیل کیوں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہ اگر آپ نے ان کو وزیر خزانہ اپنا پوائنٹ کر لیا ہے تو پھر آپ ان کو فیل کیوں کر رہے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پوری حمد سے کام کر سکیں اور انہیں آپ کو پوری سپیس دینی چاہیے تو انہوں نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ اس آگڈار جو ہے وہ وزیر خزانہ کو اب فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر اس کمیٹی میں جا رہے ہیں جس میں ان کا ہونا نہیں بنتا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے انویسمنٹ کیسے آئے گی جب اندر آپ نے تمام کا تمام کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر کیا ہوا ہے تو باہر سے پھر انویسمنٹ کیسے آنی ہے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی کا ایک تفان ہے اور لوگ بڑے بے چین ہیں یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں اور ہم نے یہ تجزیہ کار انڈیپینڈنٹ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے اور اب نون لی کے اندر کے ہلکے یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی کا ایک تفان ہے میں کس موں سے لوگوں کے پاس جاؤں حضور اسی موں سے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے جس موں سے آپ نے اپنے کرپشن کے تمام کیسز ماف کروائیں اسی موں سے جس سے آپ نے جھوٹے پلیٹلیٹس کم کیے اسی موں سے جس سے آپ نے اپنی کرپٹ مین فرانچلی کرپٹ بیٹی جو ہیں ان کو تیف منسٹر بنایا اسی موں سے جس سے این اے ایک سو تیس سے ہاری ہوئی سیٹ کے باوجود جا کے آپ نے حلف اٹھایا اسی موں سے جہاں پر آپ دھاندلی کی کوشش مانسیرہ میں کرتے رہے اسی موں سے جس سے ستارہ سیٹوں کے ساتھ آپ نے اپنا بھائی وزیراعظم بنوایا اسی موں سے جس سے چاند سیٹیں میرا خیال اٹھتی سیٹیں دھی پنجاب میں ٹوٹل اس سے آپ نے اپنی بیٹی کو دو سو سیٹوں والی تیف منسٹر بنوایا بلکل اسی موں سے جس جو جو والا آپ کا موں حضور اے والا آٹے کے تھیلے پر لگا تھا آپ نے اسی موں سے غریبوں کے سامنے جانا ہے آپ یہ ڈائلوگ بازی نہ کریں آپ کو نہ غریبوں کی پرواہ ہے نہ آپ کو موں کی پرواہ ہے اصل میں موں کی پڑ رہی ہے سیاسی طور پر آپ کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں بیانیاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ کون سے والا موں آپ نے لے کے جانا ہے لیکن فیلال یہ موں اور مسور کی دال یہی رہ گیا ہے کام اور آپ اسی پر فیلال اکتفا کریں اچھے جی آپ اجازت لینے سے پہلے آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے بھی ایک موقف جو جاری کیا ہے ایران اور اسرائیل کے اس سارے کانفلکٹ پہ اور اس میں وہ جو ایک ٹپیکل موقف ہوتا ہے وہ ہی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے رسٹرین کرنا چاہیے اور لیکن کام از کام یہ شکر ہے کہ انہوں نے معمولی واقعہ نہیں قرار دیا اس سارے معاملے کو اس پر تشویش کا اظہار کیا جیسے بہاول نگر معمولی واقعہ تھا اس طرح کام از کم پاکستان نے اسے معمولی واقعہ نہیں تشویشناک واقعہ کا ہے اور کا ہے کہ جنگ رکنی چاہیے اور اسرائیل کو ایران کے سبھارت کانے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا مین ایک ایک کوئی برا رسپانس نہیں دیا ہم یہ نہیں کوئی تنقید نہیں کریں گے لیکن ہم امید کریں گے ساتھ ساتھ کہ جو عمران خان کی پالیسیز تھیں کہ پرائی جنگ میں نہیں جانا ہم نے کسی اور کی جنگ نہیں شروع کرنی اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا اور ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی میں پاکستانی زمین یا فضا استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم چاندر ٹکوں یا ڈالروں کے ایسا کوئی فیصلہ کریں گے کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہماری سراد اس کے ساتھ جڑتی ہے باقی سب نے تو لڑائیاں کر کے نکل جانا ہے پتلی گلی سے ہم نے وہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو اس لیے بہت محتاط ہمیں یہ سٹیپ لینا چاہیے اور امید کرتا ہوں کہ یہ لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات